ہم سب کی اس پاکیزہ محفل میں حاضری کو قبول و منظور فرمائے مبارک بات کے مستحق ہیں بھائی نور علیہ اور ان کے جملہ عجزہ و قربہ اور گھر والے جنہوں نے ذکر اہل بیت اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ محفل کو سجایا ہے اور میں شکر گزار ہوں ان کا بھی کہ انہوں نے مجھے بھی اس میں شریک ہونے کا شرف بخشا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکتیں عطا فرمائے چند گزارشات وہ عدیب رائے پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کہا تھا کہ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے عدب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے عدب نہیں لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر اور عشق میں کیا بچائیے کیا لٹائیے آلِ نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر اور عشق نے جتنے سوال آلِ رسول سے کیے ایک ایک کا جواب دیا آلِ رسول نے ایک ایک کا دیا جواب ریت پر اور برادرِ آلِ حضرت استاد زمن شہنشاہ سخن حضرت مولانا حسن رحمت اللہ تعالیٰ قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہلِ بیت پھر ارشاد فرمایا ان کی پاکی کا خداِ پاک کرتا ہے بیان آیا یہ تطہیر سے ہے شان ظاہر شانِ اہلِ بیت اور پھر آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے عدب گستاخ فرقے کو سنادِ اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سننی داستانِ اہلِ بیت مقصد کیا ہے کہ کربلا کے واقعات جو کچھ وہاں پر ہوا جتنے بھی علمناک واقعات ہیں وہ سب تاریخ کا حصہ ہیں مگر ان کو آمد الناس میں بیان کرنے سے ہمارے علماء نے منع فرمایا ہے ارشاد فرمایا گیا اس لیے کہ اس سے لوگوں کی توجہ اس طرف جائے گی کہ امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ظلم و ستم برداشت کرنے والے بے بس انسان تھے تو اہلِ بیت ان کی شان میں چونکہ اس سے تنقیص واقع ہوگی لہٰذا اس طرح کی باتیں آمد الناس میں بیان نہیں کرنے چاہیے بلکہ ان کے سامنے بیان کرنا ہو تو قرآن پڑھ کر سناو کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں پیارے حبیب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی شئے کا کوئی عجر نہیں مانگتا ہوں سوائے اس کے کہ میرے قرابتداروں سے محبت رکھنا ان کے لئے اپنے دلوں میں مودت رکھنا جب یہ تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی تو پھر تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ یہ بات کیوں کر علماء نے عوام میں کرنے سے منع فرمائی ہے ورنہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو کہ حضرت امام علی مقام امام حسین کے زندہ رہ جانے والے واحد آل میں سے شہزادیں ہیں اور جن سے پھر آگے آلِ نبی اولادِ علی جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہوتا ہے آپ کو ملنے کے لئے ایک شخص جب یزید کے قید خانے میں آیا نا تو آپ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے تو وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگ گیا عمر اس وقت شہزادے کی کتنی ہے روایات کے مطابق چودہ پندرہ سال ہے حضرت امام زین العابدین کی عمر اس وقت یہ ہے کوئی بہت زیادہ طویل العمر شخص نہیں کہ اس کے متعلق یہ کہا جائے کہ بہت مجاہدے کر لیے ہوں گے بہت زیادہ جو ہے وہ ریاضتیں کی ہوں گی کوئی چلے کاٹے ہوں گے اور مقام قرب پر فائز ہو گیا ہوگا نہیں نسبت نبی اور خون رسول کا فیض دیکھئے کہ جس وقت دیکھا نا کہ یہ ہماری بیبسی پر رو رہا ہے تو فوراں جیسے ہی جھٹکا دیا ساری کی ساری جو زنجیریں تھیں وہ ٹوٹ گئیں بیڑیاں ٹوٹ گئیں آپ نے فرمایا جب ہم چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی یہ بھی حالات ہمارے لئے پیدا کر سکتا ہے اگر یہ اپنے اوپر تاری کیا ہوا ہے تو صرف اس لیے کہ حسین نے کربلا میں ہمیں سبق یہ دیا ہے کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہونا تو اس طرح کہنا اللہم رزن رزن بقضائی کا و صبرن علا بلائی کا و تسلیما لی امریکہ سبحان ربی العلا اے اللہ میں تیری تقدیر پر راضی رہنے والا ہوں اے اللہ تیری طرف سے اگر کوئی بلا اور مصیبت مجھ پر آئے گی تو میں اس پر سبر کرنے والا ہوں اور میں ہی تو ہوں جو تیرے حکم کو ماننے والا ہوں بے شک تیری ہی تو ذات سب سے عالی ہے جب یہ حسین ہمیں سبق دے کر گئے ہیں تو ہم اللہ کی تقدیر کو سمجھتے ہوئے اس پر راضی بیٹھے ہوئے ہیں وگرنہ یہ کوئی بات نہیں ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ مت سمجھو اگر حسین اشارہ کر دیتے نا تو پانی خود چل کر حسین کے خیموں تک آ جانا تھا لیکن حسین کا سفر بھی تو دیکھو مدینہ طیبہ سے نکل کر مکہ مکرمہ میں آئے ہیں اور پتہ کب نکلے ہیں مکہ مکرمہ سے کربلا کے لئے جس وقت حجاج اکرام حج کے مناصق ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں آٹھ حزل حج کو مدینہ طیبہ کو چھوڑنا یہ بھی کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے وہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ تم مجھے آ کر حج کی مبارک بات دے رہے ہو میں تو اسی غم سے ہی نکل نہیں پا رہا ہوں کہ میں مدینہ چھوڑ کر آ گیا اور آل رسول کو دیکھئے حضرت امام علی مقام امام حسین کہ جب وہ چلے ہیں اپنے والد اگرامی اپنی والدہ محترمہ اپنے نانا جان اپنے بھائی محترم حضرت امام حسن کتنے قریبیوں کے مزارات ہیں سب پر حاضری دے رہے ہیں یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ان مزارات پر حاضری کا موقع نہ ملے جب مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں رمضان کا سارا مہینہ وہیں گزارتے ہیں شوال زیقاد زلحج بھی شروع ہو جاتا ہے کوفیوں کے خطوط تو مکہ مکرمہ میں آتے ہیں آپ کے پاس آپ سارے جمع کرتے رہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو آپ کو روکتے ہوئے آپ کو یہ تک فرما رہے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے میرا وجدان کہہ رہا ہے کہ جس طرف آپ جا رہے ہو جن کے سہارے پر جا رہے ہو کوفی وہ وفادار نہیں ہیں وہ ضرور آپ کو شہید کروا دیں گے آپ نہ جائیں اور یہ کب کا دن ہے یہ آٹھ زل حج کا دن ہے ایک دن کے بعد ہی یوم عرفہ ہے جس وقت حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ جو حج کے اتنے شوقین تھے کہ اس ایک حج کے علاوہ باقی ہر سال حج بیت اللہ کے لیے مدینہ طیبہ سے پیدل سفر کر کے حج کے لیے آتے ہیں مگر کس لیے جا رہے ہیں صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ آج جو علماء ہمیں بتاتے ہیں وہ حق ہو جاتا آپ فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ اگر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما یزید کے مقابلے پر نہ نکلتے تو آج دنیا میں دین کا یہ نقشہ موجود نہیں ہونا تھا نہ کوئی حج ہونا تھا وہ جس طرح کا دین لانا چاہتا تھا وہی دین جو ہے وہ صرف باقی رہ جاتا جو کہ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سری اور صراحتاً اور کھلی کھلی جو ہے وہ مخالفت تھی امام علی مقام امام حسین سے یہ نہیں گوارہ کیا جا سکا تھا کہ میرے نانا کے دین پر آنچ آئے محترم حضرات اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب بیان کرو تو اہلِ بیعت کی شان بیان کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی شانوں میں قرآن اتارا ہے حضرتِ امام علی مقام لوگوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی رشاد فرمایا نا کہ انی تارِ خُن فِكُمُ السَّقَلَيْن کتاب اللہ وَعِتَرَتِ يَا هُلُ بَيْتِ کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو پکڑے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے وہ دو بھاری چیزیں کیا ہیں اللہ تعالی کی کتاب ہے اور میری اہلِ بیعت ہیں اگر ان کے ساتھ محبت اور اللہ کی کتاب کے ساتھ تمسک رہا تو رہتی دنیا تک تم گمراہ نہیں ہوگے اس لیے کہ کتاب اللہ کو بچانے والی اگر کوئی ہوگی تو وہ میری اہل ہوگی اگر میری اہل سے ہی محبت نہیں ہوگی تو کتاب اللہ اس کی بھی تمہیں سمجھ نہیں آسکے گی مہترم حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چشم فلک نے یہ نظارے دیکھے ہیں صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہ روایات کی ہیں امام علی مقام امام حسین کی شان سمجھنے کی کوشش کی دیئے ایک زانو پر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے دوسرے پر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے جو عمر میں اس وقت حضرت امام علی مقام کے ہم عمر تھے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ تشریف لے آئے آپ دوسرے زانو پر بیٹھ گئے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا شہزادہ ہے آپ ایک طرف حضرت امام علی مقام کو چومتے ہیں دوسری طرف حضرت ابراہیم کو چومتے ہیں ان کی طرف بھی محبت بڑی نظر پھیرتے ہیں ان کی طرف بھی محبت بڑی نظر بھیجتے ہیں اللہ دبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ پیغام لے کر آ جاتا ہے اور اللہ کا سلام عز کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے حضرت جبریل اسلام عز کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ دبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو منتخب فرمالی جئے ایک کو اللہ دبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں قربان کرنا ہی ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے چہروں پر باری باری نظر ڈالتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ میری فاطمہ بیٹی کو جو ہے وہ بھی دکھ ہوگا اگر میں حسین کو قربان کرتا ہوں یہ قربانی بھی کوئی عام قربانی نہیں ہونے والی تھی یہ قربانی بھی عظیم و شان قربانی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگ کر یہ قربانی لے رہا تھا لیکن ارشاد فرمایا کہ اس سے میری فاطمہ بے چین ہو جائے گی اور میں فاطمہ کے چین کو جو ہے وہ نہیں گوانا چاہتا لہذا میں اپنے پیارے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے پر بھی ترجیح دے کر یہ واضح فرما دیا کہ اے میری امت دیکھنا کہ جب تمہارے اوپر وقت آئے تم بھی چننے میں کوئی چوک نہ کر دینا جس طرف حسین کھڑا ہو بغیر کسی تردد کے اس طرف ہو جانا دنیا میں بھی کامیاب خیہ رہے ہوگی آخرت میں بھی کامیاب خیہ رہے ہوگی حضرت اسری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت دنیا کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں تو سب نے کہا اے باری تعالیٰ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے یہ اہد و پیمان ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا جس وقت دنیا کو پیدا کیا تو جتنی بھی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان میں سے نو حصے روحیں دنیا کی طرف مائل ہو گئے صرف ایک حصہ روحیں دس میں سے ایک حصہ روحوں کا ایسا رہ گیا جنہوں نے اپنی وابستگی ذاتِ الہی کے ساتھ برقرار رہ گیا اور پھر اشارت فرمایا جس وقت اللہ تعالیٰ نے اقبہ کو پیدا فرمایا آخرت کو پیدا فرمایا اقبہ میں کیا کچھ آ جاتا ہے اقبہ میں جنت اور دوزخ یہ سب کچھ آ جاتا ہے تو فرمایا جو ایک حصہ لوگوں کا بچ گیا تھا اس ایک حصے میں سے بھی نو حصے وہ جنت اور دوزخ کی ان حولناکیوں کی طرف اور جنت کی خوشنما چیزوں کی طرف مائل ہو گئے ان میں سے بھی صرف ایک حصہ بچا جو صرف ذاتِ الہی کے ساتھ منسلک رہا اور جنہوں نے یہ کہا کہ نہ ہمیں جنت کی طلب ہے نہ ہمیں دوزخ کا ڈر ہے ہم تو صرف ذاتِ باری تالہ کی ہی منتظر رہیں گے کہ وہ جو ہمیں عمر فرمائے گا ہم اسی پر ہی عمل پیرا ہونے والے ہوں گے وہ اگر ہمارے لیے عمر فرما دے گا جنت کا تو ہم اس کے شکر گزار ہیں اگر اس کی مرضی اور منشا یہی ہوگی کہ ہمیں مصیبت میں مبتلا کیا جائے اور دوزخ میں ڈالا جائے ہم اس کی رضا پر بھی راضی ہیں نو حصے یا جنت کی طرف مائل ہو گئے یا دوزخ کے حولناکیوں کی طرف وجہ سے ڈر گئے اور وہ اس در میں مبتلا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو ایک لمحہ کے لیے بھلا بیٹھے پھر یہ جو ایک تقسیم در تقسیم بچتے ہوئے ایک حصہ بچ کر آ رہا ہے اب یہ خالصتاً وہ لوگ ہیں کہ جن کے مطمع نظر جن کے پیش نظر سوائے محبت الہی کے اور کوئی شئے ہے ہی کوئی نہیں اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بلاؤں اور مصیبتوں کو پیدا فرمائے تو حضرت سر سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مصیبتیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمائے جو میرا محبوب ہوگا ان پر مصیبتیں تو لازمی ڈالو جب مصیبتوں کو دیکھا تو فرمایا پھر اس ایک تقسیم در تقسیم ہو جانے والے حصہ جو ایک حصہ بچ گیا تھا روحوں کا ان میں سے بھی صرف ایک حصہ روح بچ گئی باقی ساری کی ساری ان بلاؤں کے ڈر سے اس ذات باری تعالیٰ کی محبت سے دستبردار ہو گئے اس مقام قرب سے نیچے جانا انہوں نے گوارہ کر دیا اور وہ جو روحیں جو بچ گئیں جو نامصیبتوں سے ڈری جو جنت کی خوشنمار رنگینیوں کے فریب میں بھی نہ آئیں جو دنیا کی محبت میں بھی مبتلا نہ ہوں فرمایا ان میں سے وہ پاکیزہ روحیں تھیں جن کو حضراتِ انبیاء اکرام اور رسولانِ عزام کے منصب پر اللہ نے فائز فرمایا یا پھر وہ روحیں تھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں سبر و رضا کے پیکر کے طور پر لکھی گئیں اور میرا بجدان کہتا ہے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان ہی روحوں میں سے ایک پاکیزہ روح تھے کہ جنہوں نے پھر ہر طرح کی بلا اور مصیبت کو اپنے ذمہ میں لیا مگر نانا کے دین کو جو ہے وہ کوئی پیٹھا پیٹھ جو ہے وہ نہیں دکھائی کیسے کیسے معاملات گزرے ہیں یہ نہیں کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا نہیں تھا کہ مجھ پر کیسی مصیبت ڈالی جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہزادے کو حلق پر چوما کرتے تھے بچوں کو کون حلق پر چومتا ہے کوئی رخصار چومتا ہے کوئی پیشانی چومتا ہے یہاں پر بوسے دیے جاتے ہیں حلق پر کون بوسے دیتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور آپ کے سارے انداز نرالے ہیں مگر یہ تو انتہائی منفرد کام آپ کرتے ہیں کہ آپ شہزادے کو حلقوم پر چومتے ہیں آپ نے فرمایا یہی تو وہ حلقوم ہے کہ جس پر میری امت ان کو بغیر کسی قصور کے حلق پر جو ہے وہ تیر اور خنجر چلا کر جو ہے وہ ان کو شہید کر دے گی ایسے وقت میں جس وقت ان کی گردن پر خنجر چلایا جا رہا ہو تو حسین ابن علی کو اپنے نانا کا اس حلقوم کو چومنا جو ہے وہ یاد آئے گا تو وہ تکلیف جو ہے وہ محسوس نہیں کریں گے اس لیے اس حلق کو چومتا یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے بڑے ہو رہے ہیں پھر حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک شیشی عطا فرمائی جس میں مٹی بھری ہوئی تھی ارشاد فرمایا کہ یہ مٹی جس دن خون بن جائے سمجھ لینا حسین ابن علی میرے اس پیارے نواسے کو جو ہے وہ کربلا کے مقام پر شہید کر دیا گیا ہے محترم حضرت یہ ساری ابتلائے ہیں یہ ساری مسئیبتیں ہیں جو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ مجھ پر تھوڑی جائی کربلا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں اب وہاں کا امتحان دیکھئی یہ ساتھ کون ہے لوگ کہتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے کے لئے نکلے تھے اور یہ دو شہزادوں کی جنگ تھے آپ بتائیے جنگ میں لوگ سپاہ کو لے کر نکلتے ہیں یا گھر والوں کو پردہ دار خواتینوں کو لے کر نکلتے ہیں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ انیس اہل بیت اتحار اور باقی حضرات صحابہ اکرام لدوان اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی اولادیں موجود تھیں بہتر نفوس پر مشتمل یہ کافلہ یہ کیا کوئی جنگ کے لئے جا رہا تھا یہ تو گمان میں نہیں آتا اسی لئے جب وہاں پر پہنچتے ہیں اور یزیدی لشکر کو سامنے دیکھتے ہیں اور ان کو جو ہے اتمام حجت کے طور پر خطبہ بھی دے لیتے ہیں اور پھر بھی وہ نہیں ہٹتے ان کو کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے ہی مجھے یہ خط لکھ لکھ کر بلایا ہے میں تو تمہاری دعوت پر ہی آیا ہوں اور تمہیں یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت روح زمین پر صرف میں ہی کسی نبی کی اولاد جو زندہ ہو وہ میں حسین ابن علی موجود ہوں میں تمہارے اس نانا کا بیٹا میں تمہارے اس نبی کا نواسہ ہوں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا تم کلمہ بھرنے والے ہو اور نماز میں جس کی آل پر تم درود بھیجتے ہو کیا میں وہ حسین ابن علی نہیں ہوں یہ ساری باتیں یاد دلوائیں اس کے باوجود جب دیکھا کہ یزیدی لشکر نہیں جا رہا ہے تو حضرت مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں ان کو بلا لیا دیگر رفقہ کو بلا لیا کہنے لگے کہ ہم چراغ بجھا دیتے ہیں آپ لوگوں کو میں یہاں قربان کرنے کے لیے تو نہیں لائیا تھا میں تو آپ کو اس لیے لائیا تھا کہ کوفے میں میرے تم مشیر رہو گے اور وہاں پر لوگوں کے معاملات ذمہ داریاں جب مجھ پر ڈالی جائیں گی تو تم ان میں میرے معاون ہوگے میں یہاں اس لیے تو نہیں لائیا تھا کہ تمہارے جانے جو ہیں وہ یہاں پر کٹوا دوں لاشے کٹوا دوں لہٰذا میں چراغ بجھا رہا ہوں مجھے کسی پر کوئی دوش نہیں ہوگا میں کسی کو جو ہے وہ قصور وار نہیں ٹھہراؤں گا میں چراغ بجھا دیتا ہوں اگر چراغ کی روشنی میں جانا دشوار ہے تو اندھیرے میں خاموشی سے یہاں نکل جاؤ تمہاری اسی میں عزت اگر رہ جاتی ہے تو اس طرح عزت بچالو اور یہاں سے چلے جاؤ میرے ساتھ ہی ان مصیبتوں کا شکار نہ ہو جس وقت چراغ دوبارہ جلایا جاتا ہے تمام کے تمام لوگ اسی طرح موجود ہیں حضرت حبیب ابن مظاہر کیا ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ امام علی مقام اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے دن کی سورج کی نصف نہار کی روشنی بھی موجود ہونا ہم آپ کو چھوڑ کر جانے والوں کی طرح نہیں ہیں حضور ہم تو آپ کے ساتھ آئے ہیں اب جو انجام آپ کا ہوگا ہم بھی اسی انجام میں اللہ کی رضا میں راضی ہیں کوئی ایک بھی نہیں جاتا ہے اب بظاہر کیا ہے اس سے یہ شاید ذہن میں آ رہا ہو کہ یہ تمام امام علی مقام کے ساتھ ہی ہیں تو امام علی مقام کا حوصلہ بڑھ گیا ہے یقیناً یہ بھی ایک پہلو ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھئے کہ بائیس ہزار کے لشکر کے سامنے یہ بہتر لوگ موجود ہیں تو امام علی مقام امام حسین کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں صرف حوصلہ نہیں بڑھا ہے ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں اب جنگ کیسے کی جائے اس کا نقشہ جو ہے وہ بنایا ایک ایک کر کے جو ہے وہ ان کے مقابل میں بھیجتے جا رہے ہیں سب سے پہلے اصحاب رسول اور ان کے جو اولادیں تھیں انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی پھر اہلِ بیتِ اتحار سب کے جو ہے وہ باری آئی حضرتِ عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے جو ہے وہ باپ کی طرف سے بھائی بنتے ہیں یعنی آپ کی والدہ اور ہیں حضرتِ عباس علمدار ہیں وہ بھی اپنی قربانی پیش کرتے ہیں پھر شہزادِ علی اکبر علی اصغر کا تو دو دن پہلے ہی خنجر اس کی وجہ سے تیر کی وجہ سے اعتقال ہو چکا ان کی جو شہادت ہو چکی حضرتِ علی اکبر حضرتِ قاسم حضرتِ عونو محمد آہستہ آہستہ کر کے تمام شہزادِ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان کی قربانیاں پیش کرتے ہیں مگر اتنا کش دیکھنے کے باوجود پاؤں میں کسی قسم کی کوئی لرزش نہیں حسین پھر بھی ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے سب کے لاشے اٹھائے ہیں ہمارے گھر میں ایک فوتکی ہو جائے اور وہ بھی طبعی ہو تو انسان صدمے سے سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں پر بیٹوں کو اپنے بھتیجوں کو بھانجوں کو اور کیسی حالت میں کہ سب کے لاشے کٹے پھٹے ہیں گھوڑوں کی دوڑ کے نیچے وہ کچھلے ہوئے ہیں ایسی حالت میں بھی اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں لا کر خیموں میں رکھ رہے ہیں پھر بھی سبر و رضا کا پیکر بنے ہوئے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ ان روحوں میں سے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جیسے بھی بڑی مصیبت آئے گی اللہم الرضا بی قضائے کا اے باری تعالیٰ تو دیکھے گا کہ ہم تو تیری ہی تخدیر پر راضی رہنے والے ہیں یہ امام علی مقام امام حسین اتنے مسائب آئے ہیں یہ سارے کے سارے جھیلے ہیں جس وقت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی آپ کی شہادت انتہائی علمناک شہادت ہے آپ کے پہرہن مبارک کو جس وقت جدا کیا گیا تو تاریخ میں آتا ہے ابن عصیر نے لکھا ہے کہ تیتیس کے قریب زخم تلواروں کے تھے جن کے ادر کتنے گھاؤ تھے وہ گنے ہی نہیں جا سکتے تلواروں کے جو گھاؤ تھے وہ تیتیس تھے پھر اشارت فرما ہے چونتیس نیزوں کے گھرگونے کے نشانات تھے نیزہ مارا جاتا ہے اس کے نشانات چونتیس اور ایک سو تیرہ تیروں کے نشان تھے یہ سارا کچھ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی پیٹھ پر ساہا ہے پھر جس وقت آپ گھوڑے سے زمین کی طرح تشریف لائے ہیں جو منظر کشی کرنے والے انہوں نے کہا کہ ایسے لگا ہے جیسے رحل سے قرآن گر گیا ہو حسین ابن علی ایسے زمین پر تشریف لائے ہیں اور آپ جس وقت زمین پر تشریف لائے ہیں ذہن میں آیا کہ اب تو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور اسی نانے کے دین کو بچانے کے لیے تو نکلے ہیں تو اس وقت اپنا چہرہ پھیر کر سجدے کی صورت میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس سے پہلے ایک یزیدی جو ہے وہ آپ کو نیزہ مارتا ہے خوبوتا ہے وہ تو کوشش کرتا ہے آپ کے چہرے کو نشانہ بنانے کی مگر چونکہ آپ اس وقت اپنے آپ کو پلٹ کر سجدے کی حالت میں جانے کی کوشش میں ہوتے ہیں تو وہ نیزہ آپ کے ہلکوم کے پار ہو جاتا ہے اور آپ کا یہ نرخرہ بھی کٹ جاتا ہے ایسی حالت میں بھی کوئی اتنی ہمت اور جرت نہیں کر رہا کہ شہزادے کے پاس آ جائے چونکہ آرڈر یہ تھے کہ سر کاٹ کر لانا ہے تو پھر یہ شمر جو ہے یہ بد وقت آتا ہے اس سے پہلے پھر ایک اور یزیدی جو ہے وہ امام علی مقام امام حسین کی پہشانی پر نیزہ مارتا ہے اتنے مسائب دیکھتے ہیں امام علی مقام اور اس نیزے کی کرب اتنی ہے کہ گرے ہوئے امام علی مقام اس درد کی وجہ سے ایک دفعہ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں جب وہ کھینچتا ہے نیزے کو واپس اور اس کے ساتھ ہی خون جب پہشانی سے نکلتا ہے تو آپ اس خون کو اپنے چہرے پر اور داڑی پر ملتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بحمدہ ہی تعالیٰ اب میں اپنے نانا کو یہ چہرہ لے جا کر دکھاؤں گا کہ آپ کی امت نے میرے ساتھ یہ کیا مگر میں پھر بھی اللہ کے رضا میں راضی رہتے ہوئے سبر کا پیکر بنا رہا محترم ازراد یہ سارے مسائب دیکھنے کے باوجود اگر کوئی ڈٹا ہوا ہے تو اس کا نام حسین ابن علی ہے پھر جس وقت آپ کی روح مبارک قفص انصری سے پرواز کرتی ہے پھر شمر آپ کی سینے پر بیٹھتا ہے اور آپ کا حلق کٹ دیتا ہے سر کو جدا کر دیتا ہے اور پھر زمانے میں وہ منظر بھی دیکھا کہ جس وقت سارے نیزے پر ہے مگر پھر بھی لبوں سے وہ قرآن جاری ہے کہ جس قرآن کی حفاظت کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے مسائب اور آلام جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں یہ سب کچھ کرنے کا مقصد کیا تھا امت کو یہ پیغام دینا کہ اللہ کے نبی نے جو اشاد فرمایا ہے اللہ نے جو نبی کی زبان سے یہ تمہاری نجات کا پروانہ دیا ہے بس اس کو پکڑ کے رکھنا کہ اہلِ بیتِ اتحار کی محبت ہی ہے جو دنیا میں بھی تمہیں کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہیں سرخ روح فرمائے گی بس اہلِ بیتِ اتحار کی محبت میں مقتلع رہنا محترم حضرات اہلِ بیتِ اتحار ان کی محبت کے متعلق یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ ادب کا مطلب ہوتا ہے سکھاؤ انہیں تین چیزوں کی تعلیم انہیں تین چیزوں کی تربیت دو وہ کیا کہ میری محبت کی اور فرمایا میری اہلِ بیت کی محبت کی دوسری شیعہ یہ فرمائی میری محبت سکھاؤ میری اہلِ بیت کی محبت سکھاؤ و تلاوت القرآن اور انہیں قرآن پاک کی تلاوت سکھایا کرو جس وقت یہ تین چیزیں ہم نے اپنی نسلوں میں منتقل کر دی تو انشاءاللہ والعزیز ہمارا دنیا سے جانا وہ بھی فلاح والا ہوگا اور آخرت میں ہماری نسلیں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو کھڑی ہوں گی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدبختوں کی معیت اور ان کی صحبت سے ہمیں بچائے اور ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حب اہلِ بیت رکھنے والے علماء کا ساتھ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ پھر دعا گوں ہوں اس گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ذکرِ اہلِ بیت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُونَ